بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اس کے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے مد کے احکام کے بارے میں جانکاری حاصل کی تھی آج کے اس اپیسوڈ میں ہم تفخیم و ترقیق یعنی پر اور باریک پڑھنے کا جو بیان ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آنس اور یاسر میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں اور جو قواعد بتایا جائیں آپ بھی ساتھ ساتھ میں ان کو دھوراتے رہیے اور اس کی مشک کرتے رہیے آج کا ہمارا سبق ہے تفخیم و ترقیق تفخیم کا معنی ہے پر پڑھنا موٹا پڑھنا یہاں پر دھیان دیں گے کہ حروف تحجی یعنی جو علف سے یا تک حروف ہیں ان میں بعض حروف پور پڑھ جاتے ہیں اور بعض حروف باریک پڑھ جاتے ہیں بعض کسی وجہ سے پور ہوتے ہیں اور بعض کسی وجہ سے باریک ہوتے ہیں تو ان کی جانکاری ہم حاصل کریں گے کب باریک ہوتے ہیں حروف کب پور ہوتے ہیں کس وجہ سے ان کو پور پڑھ جاتا ہے کون سے حالات میں وہ پور پڑھ جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم جان کریں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ سات حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کا مجموعہ ہے خصہ زغتنقو ساد واد پا واغین خا اور قاف یہ سات حروف ان کا مجموعہ ہے خصہ زغتنقو یہ حروف ہر حال میں ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں خواہ ان پر کوئی بھی حرکت ہو یا سکون ہو یا کہیں بھی وہاں ہمیشہ پر ہوں گے ان حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے ان حروف کے اندر پر پڑھنے کی جو صفت ہے وہ صفت لازمہ ہے صفت لازمہ یہ نام سے ہی ہم جان سکتے ہیں کہ یہ ایسی صفت ہے جو ہمیشہ ہر حرف کے ساتھ موجود رہتی ہے تو یہاں پر یہ جو پر حرف ہیں ساتھوں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے اندر پر پڑھنے کی صفت لازمہ ہے یعنی یہ حروف ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں ان حروف کے علاوہ بقیہ بائیس حروف ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا تھا علف سے یا تک حروف تحجیق الانتیس ہیں انتیس حرفوں میں سات حروف جو ہمیشہ پر ہوتے ہیں بقیہ بائیس حروف حروف مستفلہ کہتے ہیں ان کو ان کے اندر باریک پڑھنے کی صفت صفت لازمہ ہے تو حروف مستفلہ میں تین حروف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک ہوتے ہیں اب باقی حروف جو ہیں وہ ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں تو جو حروف کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے تو حروف مستفلہ میں تین حروف ہیں علیف اللہ کا لام اور را یہ تین حروف ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں اور ایک بات اور یہ ہم دنگے کہ ان کے اندر جو یہ پور پڑھنے کی صفت ہے علیف اللہ کلام اور را یہ پور پڑھنے کی صفت ان کے اندر صفت عارضہ ہے دھیان رکھنا اس کو عارضی طور پر پور ہوتے ہیں بعض حالات کی بنا پر اور جو خروف مستعلیہ ہم نے بتایا کسی وجہ اور کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے ہمیں عشاء پور ہوتے ہیں وہ اور یہ تین خروف جو ہیں علیف اللہ کلام اور را یہ کبھی پور اور کبھی بارک ہوتے ہیں جیسی ان کے حالات اور قیفیت ہوتی ہے تو سب سے پہلے علیف کو پور پڑھنے کا قائدہ ایک دم آسان ہے اس کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں علیف کی پہچان میں علیف سے پہلے کوئی پور حرف آئے گا تو علیف پور ہوگا جیسے قول قوف پور حرف ہے اس کے بعد علیف آیا ہوا ہے تو قول یہاں پر قول پور پڑھیں گے علیف کو بھی قوف کے ساتھ قول نہیں پڑھیں گے دھیان رکھنے اس کو علیف کو قوف کے ساتھ پور کیا جائے گا اسی طریقے سے خالدین خواہ پور حرف ہے اس کے بعد علیف آیا ہوا ہے تو علیف بھی پور پڑھا جائے گا سائنین آپ پڑھئے سائنین آپ پڑھئے سائنین مد کو بھی کھیجنا ہے دھیان رکھنا ہے مثال جب دی جائے تو اس میں جتنے قائدیں ہیں سب کو دھیان رکھنا ہے اور ہمارا جو قائدہ ہے اس کو خاص طور سے دھیان رکھنا ہے سائمین سائنین خالدین خالدین تائفن 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 وغیرہ تو یہ ہو گیا علیف کو پور پڑھنے کا قائدہ یعنی علیف سے پہلے کوئی بھی پور حرف آئے گا تو علیف بھی پور پڑھا جائے گا اس کے بعد ہے لام جلالہ کے قوائد لام جلالہ لفظ اللہ کو کہتے ہیں اللہ کے لام کو لفظ اللہ کو جلالہ کہتے ہیں تو اس کو لام جلالہ کہتے ہیں لام جلالہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام جلالہ کو پور پڑھیں گے سب سے پہلے پور پڑھنے کا قائدہ اس کا ہم دیکھ رہے ہیں لام جلالہ کو پور پڑھنے کا قائدہ یہ ہے کہ جب لام جلالہ سے پہلے زبر یا پیش ہو کب پور پڑھتے ہیں اللہ کے لام کو اللہ کے لام سے پہلے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو شہباز ناظرین دھیان دیں گے آپ بھی لام جلالہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پور پڑھیں گے جیسے ہوف اللہ ہوف اللہ ہوف اللہ نسر اللہ نسر اللہ نسر اللہ یداللہ 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 یہاں بھی دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے یداللہ یداللہ زبر ہے جیسے یہ ہے لام جلالہ کے پور پڑھنے کا قائدہ جب لام جلالہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پور پڑھتے ہیں اس کے بعد لام جلالہ سے پہلے اگر زیر ہو تو لام جلالہ کو باریک پڑھیں گے جیسے بسم اللہ بسم اللہ ناظرین دہاں دے کے اس کو بعد لوگ بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے لام جلالہ سے پہلے زیر ہے اس لئے باریک پڑھیں گے آپ بھی ساتھ میں دوراتے رہیں بسم اللہ بلی اللہ بلی اللہ فی اللہ فی اللہ بلہ بلہ بہ اللہ بہ اللہ ام اللہ ام اللہ یہاں پر دہاں دینا ہے لام جلالہ کے علاوہ ہر لام ہر جگہ باریک ہوگا صرف لام جلالہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پور پڑھا جائے گا ورنہ ہر لام لام جلالہ کے علاوہ باریک پڑھا جائے گا جیسے الحمد 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 بل انتم بل انتم بل انتم بل انتم خلقہم 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 وغیرہ یہ جتنا بھی ہے لام باریک پڑھا جائے گا اب ہے پور اور باریک پڑھنے کے جو خروف ہیں اس میں تیسرا ہے را را جو ہے یہ بھی کبھی پور اور کبھی باریک ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم را کو پور پڑھنے کے قواعد دیکھیں گے اس کو تفخیم را کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تفخیم را تفخیم را یعنی را کو پور پڑھنے کے قواعد ناظرین دھیان دیں گے را کو پور پڑھنے کے ساتھ قواعد ہیں پہلا ہے راہ پر زبر یا پیش ہو تو راہ کو پور پڑھیں گے جیسے ربنا ربنا رحمت رحمت رسولونا رسولونا رحمت 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 رحم ہاروت وماروت نبشیعک غرامن رزاقکم رطبن یہ تمام جو مثالیں ہیں زبر یا پیش کی ہے راہ کو تو پور پڑھا جاتا ہے دوسرا ہے اس کا قائدہ راہ کو پور پڑھنے کا راہ پر دو زبر یا دو پیش ہو تو بھی پور پڑھیں گے جیسے نارا ذاتا نارا ذاتا نارا ذاتا نارا ذاتا نار حامیہ نار حامیہ بشرا سویہ بشرا سویہ بشرا سویہ بشرا سویہ بشرا سویہ نور على نور نور على نور وامرأة عاقرہ وامرأتی عاقرہ وامرأتی عاقرہ وامرأتی عاقرہ 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 کی نہیں قاف ہے عاقرن 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 تیسرا ہے راہ ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو یعنی راہ پر جزم پڑھیں گے اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو بھی راہ پور ہو گئی جیسے ترحمنا 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 یہاں دیکھئے راہ ساکن ہے راہ پر کیا ہے جزم جزم ہو ہے تر تو یہاں پر راہ پور ہوگی ترحمنا ترحمنا قرآن قرآن فرقون 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 ناظرین یہاں دہن دیں گے راہ سے پہلے پیش یا زبر دونوں کی مثالیں چل رہی ہیں آپ اچھے طریقے سے دھیان دیں گے قرآن قرآن مر جان مر جان مر جان مر جان بر ہان بر نہیں باریک نہیں پڑھیں گے بر ہان بر ہان بر ہان بر ہان اس طریقے سے یہ پور ہوں گے چوتھا قائدہ ہے راہ کو پور پڑھنے کا راہ ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو یا زیر کسی دوسرے کلمے میں ہو تو راہ پور ہوگی یہاں پر زیر عارضی کس کو کہیں گے وہ ہم کو سمجھنا ہے پہلے زیر عارضی وہ زیر جو کسی ساکن کو ملانے کے وقت حرکت دیا جاتا ہے جیسے ان ان قانون ہمیشہ ساکن ہوتا ہے ہم نے پڑھا ہے ان کا نون جو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے نا اگر اس کے بعد راہ ساکن آ رہا ہے تو اس کو ملانے کے لیے نون کو زیر دیں گے یہی جو نون کے نیچے زیر دیا ہے زیر عارضی کہلاتا ہے ایسے ہی میم کے نیچے بھی زیر آتا ہے کبھی عارضی طور پر اور اس کے بعد راہ ساکن آتی ہے امیر تابو امیر تابو اردیو 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 فکر صبح اور ساکن ما نینกل اردیو اردیو لیمان ارددا لیمان اردد��� ناظرین یہاں دیکھیں گے تینوں جو حرف ہیں یہاں پر کسی میں زیر عارضی ہے اور کسی میں زیر دوسری کلمے میں ہے دہان رکھنا ہے دونوں کو الگ الگ ہم کو دیکھنا ہے زیر دوسرے کلمے میں ہے اور زیر عارضی بھی ہے دونوں کی مثال ہے اس میں امی اور اتابو میں بھی اسی طریقے سے ہے زیر دوسرے کلمے میں بھی ہے اور زیر عارضی بھی ہے اس کے بعد پانچوہ قائدہ ہے پر پڑھنے کا راہ کو راہ ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو راہ ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس راہ کے بعد کوئی پر حرق ہو یعنی حروب مستعلیہ میں سے کوئی حرق ہو یعنی پر حرق ہو تو بھی راہ پر ہوگی زیر عارضی ہو راہ ساکن سے پہلے اور اس کے بعد کوئی پر حرق ہو جیسے مرسواد 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 راہ ساکن سے پہلے زیر ہو تو باریک ہوتا ہے لیکن ناظرین یہاں دہن دیں گے کہ اس راہ کے بعد اگر پر حرق آ جائے گا تو راہ کو پر پڑھیں گے پر حرق ہونے کی وجہ سے اس کے بعد ورنہ باریک پڑھا جاتا ہے تو یہاں دہن رکھنا اس کو راہ ساکن سے پہلے زیر عصلی ہے اور اس کے بعد پور حرف آ رہا ہے مرسواد مرسواد یہاں پر دیکھیں علیب کے پور پڑھنے کی بھی مثال اسی میں آگئی ہے افتوا کے بعد علیب آیا ہوا ہے اور افتوا پور حرف ہے ابھی ہم نے پیچھے پڑا تو دونوں مثالیں اسی میں آگئی ہیں ایک ہی کلمے میں یہ چند مثالیں ہیں اس کی پاکوی قائدے کی چھٹا قائدہ ہے راہ کو پور پڑھنے کا راہ ساکن ہو اس سے پہلے کوئی ساکن حرف ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو جانے دیں گے راہ ساکن ہو اس سے پہلے ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو یہ حالت صرف وقت میں آتی ہے کیونکہ راہ ساکن ہو اس سے پہلے ساکن ہو ظاہر سے پہلے دو ساکن ہو گئے تو دو ساکن صرف وقف میں پڑھا جاتا ہے وصل میں ملا کے پڑھنے کی شورت میں دو ساکن نہیں پڑھا جاتا تو اس لیے یہ قائدہ جو ہے یہ وقف میں ہوگا راہ ساکن ہو یعنی وقف میں ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں اس سے پہلے ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو اس کو اور بولتے ہیں راہ ساکن ماں قبل ساکن ما قبل مفتوء اور مضموم ہے نا بعض لوگ کیا کہتے ہیں ان کو عربی میں ہو را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مفتوء یا مضموم تو جیسے غفور 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 والعصر والعصر یہاں پر دیکھیں را ساکن پڑھنا ہے والعصر اور اس کے بعد سواد ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے والعصر والعصر والفجر والفجر والشفع والوطر 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 یہاں پر مثالیں کونزی ہیں را ساکن ما قبل ساکن اس سے پہلے زبر ہے پیشو اس کے بعد ساتویں ہیں را مراما یعنی وہ را جس پر وقت بھی روم کیا گیا ہو ابھی روم ہم نے دوشتہ سبق میں پڑھا تھا عشوام اور روم روم کس کو کہتے ہیں وہ را جس پر وقت بھی روم کیا ہوئے اور روم کہتے ہیں حرکت کے ایک تہائی حصے کو ادا کرنا تو را مراما پر اگر زبر یا پیش ہو تو بھی را کو پور پڑھیں گے کیونکہ ایک تہائی حصے جب ادا کریں گے تو را متحرکہ کے حکم میں آ جائے گی اور را متحرکہ پر زبر یا پیش ہو ہم پڑھتے ہیں ابھی پیچھے کہ اس پور پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے را مراما پر بھی زبر یا پیش ہو تو را مراما کو بھی پور پڑھیں گے جیسے قدیر 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 نے ہلکی سی اس کو روم کریں گے روم کہتے ہیں تھوڑی سی حرکت پڑھنا قدیر پورا پیش نہیں پڑھیں گے کیا رکھنا ہے اس کو روم میں ہلکی سی پیش کی آواز آئے گی پورا پیش نہیں ایک حرکت جتنی پڑھتے ہیں اس سے تھوڑی سی کم رہے گی یعنی ایک تہائی اسی لئے کہا گیا ہے کہ ایک حرکت کو تین حصے کریں گے اس کے جلدی سے قدیر قدیر المصیر 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 اس طریقے سے اس کو را مراما کہتے ہیں را مراما پیش ہو تو اس کو پور پڑھیں گے کیونکہ روم پیش اور زیر میں ہوتا ہے اگر را مراما کو پیش ہوگی تو را مراما کو پور پڑھیں گے اس کے بعد ہے ترقیق را را کو باریک پڑھنے کا قائدہ را کو باریک پڑھنے کے بھی چھے قائدیں ہیں نمبر ایک را کو زیر یا دو زیر ہو تو باریک پڑھیں گے را کو زیر یا دو زیر ہو تو باریک پڑھیں گے جیسے خوئیرن 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 نارن 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 رضوان رضوان رجالن 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 رجسن 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 سب راہ باری کو کی زیر ہے اس پہ دوسرا ہے راہ ساکنج سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروب مستعلیہ میں سے کوئی پور حرف نہ ہو ابھی میں نے اس کے پہلے پور میں بتایا تھا راہ ساکنج سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد کوئی پور حرف ہو یہاں پر اس کا الٹا ہے راہ ساکنج سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس راہ کے بعد کوئی پور حرف نہ ہو تو بھی راہ باریک پڑھیں گے جیسے فردوس 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 فر نہیں فردوس فرعون 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 اومیر تو اومیر تو اومیر تو راہ ساکنج سے پہلے زیر ہے اومیر تو اور تا جو ہے وہ پور حرف نہیں ہے اس لئے یہاں پر راہ باریک ہوگی ہے اومیر تو اومیر تو مریتون 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 شرکون 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 وغیرہ اس کے بعد ہے راہ ساکنج سے پہلے یا ساکن ہو تو راہ ہمیشہ باریک ہوگی اس میں پھر حرکت کی کوئی جائز نہیں ہے دیکھنے کی راہ ساکنج سے پہلے اگر یا ساکنج آگئی تو ہمیشہ باریک ہوگی جیسے خوئیر 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 خبیر بصویر بصویر وغیرہ چوتھا قیدہ ہے راہ ساکن سے پہلے ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے جیسے اس سے پہلے پڑھا تھا پر میں راہ ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو یہاں پر راہ ساکن سے پہلے ساکن ہو یعنی دو ساکن ہو راہ ساکن سے پہلے ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے اس سے الحجر الحجر الدکر الدکر وغیرہ پانچوہ ہے رام مالا امالا کہتے ہیں اس کے پہلے ہم نے بتایا تھا امالا کہتے ہیں علیب کو یا کی طرف اور زور کو زیر کی طرف محل کر کے پڑھتے ہیں علیب کو یا کی طرف جب محل کریں گے تو زیر کی طرف محل ہوگا جیسے قرآن مجید میں امام حبث رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر امالا کیا ہے بسم اللہ مجیرے ہا بسم اللہ مجیرے ہا مجیرے ہا زیر کی طرف محل ہو رہی ہے یا کی طرف محل ہو رہی ہے تو اس کو پور نہیں پڑھ سکتے ہیں مجیرے ہا اس کی ایک ہی مثال پر قرآن میں ہے امام حبث رحمہ اللہ نے ایک جگہ امالا کیا ہے پورے قرآن میں تو علیب کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف محل کیا جاتا ہے اس کو امالا کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ را بارک ہو رہی ہے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ہے سورہ حود میں امام حفظ رحمہ اللہ نے امالہ کیا ہے مج رہا مج روہا تھا اصل میں وہ مج روہا اگر کھڑا زبر ہوتا تو اس کو پور پڑھتے ہیں مج روہا لیکن یہاں پر امالہ کی وجہ سے اس کو باریک پڑھیں گے مج رہا مج رہا مج رہا اس کے بعد چھٹا اور آخری قائدہ ہے رام و رامہ پر اگر زیر ہو تو ابھی رام و رامہ ہم نے پڑھا تھا رام و رامہ اس راہ کو کہتے ہیں جس راہ پر وقت ابھی روم کیا گیا ہو یعنی حرکت کا ایک تہائی حصہ ادا ہوگا تو پیش ہوگا تو پر اور زیر ہوگا تو باریک جیسے والفجر 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 ایدہ یسر ایدہ یسر نہیں ساکر نہیں پڑھیں ایدہ یسر قدیری 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 حلکی سی اور حلکت سے کم ایدہ یسر ایدہ یسر ایدہ یسر والفجر والفجر تو اس طریقے سے یہ ہو گیا راہ کو باریک پڑھنے کا قائدہ یہاں پر ہمارا یہ سبق تفقیم اور ترقیم ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم ادغام کا بیان اس سبق کو پڑھیں گے تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں